بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم وعلا رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہواکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درس قرآن کے پرگرام یا ایوہ الناس حضرت پولنا مفتی عبدالمنم فائز صاحب آج کی نشست کے مععزز مکرم مہمان ہیں موضوع گفتگو سورہ لقمان اور آج جو ہمارا خاص اس نشست کا عنوان ہے وہ ہے کہ بچوں کو سخاوت کیسے سکھائی جا سکتی ہے اس پر بات کریں گے یہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے اور ہم نے جو گزشتہ نشست کی تھی اس میں جو آیت نمبر انیس کی ہم نے تلاوت آپ کی خدمت پر رکھی تھی اور پھر اس کا مفہوم اس کے مزامین پر بات ہوئی تھی تو اسی کا ایک سلسلہ ہے یہ اسی کا ایک تسلسل آپ سمجھ لیجئے تو اس پر انشاءاللہ عزیز بات کرنے کی کوشش کریں گے تو عزیز بات صاحب کی خدمت پر جاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کے درس کی گفتگو اسلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم جو خیریہ سے یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے انتخاب کی ذرا وجہ اگر بتا دیں تھوڑی سی تو پھر اس کے بعد آگے آسانی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سورہ لکمان میں جو حضرت لکمان حکیم لکمان تھے انہوں نے جو اپنے بچے کو نصیحتیں کی تھی وہ پانچ کیٹگریز میں ہیں وہ نصیحتیں سب سے پہلی کیٹگری یہ تھی کہ انہوں نے اپنے بچے کو تعلیم دی تھی توہید کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا ہے اللہ کو ایک وحدہ علیہ شریف علیہ تسلیم کرنا ہے دوسرے نمبر پر جو انہوں نے تربیت کی تھی اپنے بچے کو جو دوسری نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی قدرت کے بارے میں کسی شک اور شبہ میں نہیں مبتلا ہونا تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے متعلق عقیدے کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے تیسے نمبر پر اس میں جو سورہ لقمان میں سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ بچے کو آپ نے عمل پر لے کر آنا ہے اس کو نماز کی تعلیم دینی ہے اس کو روزے کی تعلیم دینی ہے نیک کاموں کی آپ نے تعلیم دینی ہے اور نیک کام اس سے کروانے ہیں نماز پڑھوانی ہیں دوسرے جو نیک کام ہیں وہ ان سے عملن سر انجام دلوانے ہیں تیسے نمبر پر جو اس کے اندر موضوع آیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے بچے کو اس کے ساتھ ساتھ میں نیکی کے کاموں کا حکم دینے والا برائی سے روکنے والا بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہ اخلاقی پہلو تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے اور اگر کوئی بری بات کہتے تو اس پر آپ نے سبر بھی کرنا ہے یہ اخلاق کی تعلیم دینی آخری جو موضوع جو ابھی ان آیات میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے آپ کا رہن سہن کیسا ہوگا یعنی آداب معاشرت جو ہیں وہ سکھائے گئے تھے کہ آپ کا رہن سہن کیسا ہو تو ہم آداب معاشرت میں ہی اگلی ایک چیز جس کا جو ہمیں سیرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں بڑی واضح ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی جو عملی تربیت ہے سخاوت کے لحاظ سے مالی لحاظ سے اس کو دولت کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے یا پیسے کے خرچ کے لحاظ سے اس کی جو تربیت ہے یا فائنانشل لٹریسی کی بات اگر ہم کریں تو وہ بھی بچے کو ہونی چاہیے بچہ جو ہے وہ صرف نماز روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ فائنانشل لٹریسی پر بھی آپ نے فوکس کرنا ہے بچے کا تو آج جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہی فائنانشل لٹریسی ہے بچوں کو ہم فائنانس کی چیزیں یا اپنی ذاتی جو مالی معاملات ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا وہ چیزیں ہم کیسے سکھا سکتے ہیں ان میں ایک چیز سخاوت بھی ہے اس سخاوت کے لئے ظاہر ہے پیسہ جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا پیسے کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو یہ ساری موضوعات آج ہماری جو اس نشیست ہے اس میں ہم موضوع بحث لائیں گے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اگلا سوال آپ کی خدم رکھیں گے اور وہ یہ کہ جس طرح ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بچوں کو سخاوت سکھانے کے اعتبار سے ہمیں کون سے سٹیپ لینے ہیں کہ بچہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے تو وہ سخی اس کی سخاوت میں بھی اسی طرح اضافہ ہوتا چلا جائے وہ سخی بنے گا کیسے دیکھیں جو سخاوت ہے یہ بچپن سے آتی یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ بچپن سے گروہ کرتا ہے بچے کی جو آتیں بچپن میں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں وہ پھر آگے پوری عمر اس کے ساتھ رہتی ہیں یہ اور خصوصاً جو اس کی ایج کا یہ والا حصہ ہے پانچ سال کی عمر سے لے کر نو سال کی عمر تک ان چار پانچ سالوں کے اندر وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے چیزوں کا تو وہ جن جن چیزوں کو ایڈاپٹ کر لے گا ان ان چیزوں کو وہ پوری زندگی لے کر چلے گا اگر اس زندگی عمر کے حصے میں اس میں سخاوت آگئی تو وہ سخی رہے گا اگر بخیلی آگئی تو بخیل رہے گا اگر اس میں لڑائی بڑائی آگئی وہ آگے چل کے بھی لڑنے والا بن جائے گا اگر کانفیڈنس آگیا تو اس کی زندگی میں رہے گا تو یہ والی جو ایج گروپ ہے یہ پھر آگے اثر انداز ہوتا ہے پوری زندگی کے اوپر اس لیے فوکس رکھنا ہے ہم نے اس کے اوپر اور ہمیں انگریزی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ پورے گاہوں کو مل کر محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے ایک بچہ پروان چڑھتا ہے کہ آپ کسی بچے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں پورے گاہوں کو مل کر اس کی نشو نما میں اس کی تربیت میں حصہ لینا پڑتا ہے پھر جا کے ایک بچہ وہ قابل فخر بچہ بنتا ہے تو یہ اس حد تک محنت کرنی پڑتی ہے اور ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں ان کے اندر اور صحابہ اکرام کے زندگی میں اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت سعید بن عبادہ جو تھے یہ خضر قبیلے کے سردار تھے تو جب انسار کے دو قبیلے تھے جب صحابہ اکرام مدینہ تشریف لے کر گئے تو انسار کے دو بڑے قبیلے تھے آستے اور خضرج تھے تو خضرج کے سردار تھے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سردار جیسے ہوتے ہیں بہت مالدار تھے فراوانی تھی اللہ تعالی نے ان کو مال بہت دیا تھا اس کے ساتھ سے دل بھی بہت بڑا دیا تھا تو وہ ایک کام یہ کیا کرتے تھے حضرت عروہ بن زبیر کی ایک مشہور حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن عبادہ جو ہیں وہ شام کے وقت جیسے ہی سورج ڈھلنے لگتا تھا اور ظاہر ہے اس دور میں پہاڑیاں ہوتی تھیں چٹیل میدان ہوتے تھے اور دور دراز سے جو لوگ ہیں وہ سفر کر کے یا کافلے والے آتے تو وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہے ہوتے یا وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے تو تجارت کا مرکز تھا ظاہر ہے اس دور میں مدینہ تو وہ شام کے وقت میں اپنے گھر سے باہر نکلتے اور کہتے کہ جس شخص کو گوشت چاہیے چربی چاہیے اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آجائے ہمارے گھر پہ آجائے تو وہ زور زور سے آواز لگاتے تو جتنے بھی مسافر ہوتے ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا وہ حضرت سعید بن عبادہ گھر تشریف لاتے حضرت سعید بن عبادہ ان کی بھرپور خدمہ کرتے ان کو کھانا کھلاتے ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے حضرت قیس بن سعید حضرت قیس بن سعید تاریخ کے نامور ترین سخیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو میں دیکھا کہ جب وہ مثلا جیسے والی صاحب ہو گئے کبھی بچے کو بھیج دیا بھئی تم آج آواز لگاؤ تو وہ بچہ جا کے آواز لگاتا گلیوں کے اندر شور مچاتا کہ بھئی آج آجاؤ ہمارے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے جس نے کھانا کھانا وہ ہمارے پاس گوشت بھی پکا ہے اور چربی بھی ہے اور آپ کو اچھا کھانا ہم اپنے گھر پہ کھلائیں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ بچپن میں ہی اپنے والد حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے تربیت سیکھتا رہا سیکھتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت قیس بن سعید جب بڑے ہوئے تو حضرت روح بن زبیر کے کہنا ہے کہ میں نے وہی پر دیکھا کہ جہاں حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہو کر آواز لگاتے تھے اسی جگہ پہ ان کا بیٹا آواز لگاتا تھا کیونکہ باپ کی تربیت تھی نا اور اپنے ساتھ بھی ان کو کروایا آج کا بھی کہہ دیا بیٹا جا کے آواز لگا کے اپنی زندگی میں بھی اس کی تربیت کی تو وہ اتنے سخی ہو گئے حضرت قیس بن سعید اللہ تعالی نے دولت بھی بہت زیادہ دی تھی لیکن سخاوت اس سے زیادہ ہوئی کہ آج دنیا میں مثال دی جاتی ہے حضرت قیس بن سعید رضی اللہ تعالی نے کی سخاوت کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے سخی تھے وہ کہ جب ان کے پاس صدقے کے لیے اور سخاوت کے لیے پیسہ ختم ہو جاتا اس وقت میں وہ لوگوں سے ادھار لے کر سخاوت کرتے تھے کسی لشکر میں اگر وہ جاتے تو اس لشکر میں وہ خود وہاں پر ہوتے تو اپنے ساتھیوں کو کھانا کھلاتے رہتے اپنے جانور زبا کر کے اور جب وہ زبا ہو جاتے پھر دوسرے ساتھیوں سے کرزہ لے لے کر ان کو کھلاتے ایسے سخی تھے اور ایک ان کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی زمین بیچی اور اس زمین بیچنے کے بعد انہوں نے اعلان کروایا پورے مدینہ میں کہ جس جس کو کرزہ چاہیے وہ مجھ سے آ کر لے لے تو لوگ آئے جو جیسے مفت میں کوئی کرزہ دے تو کون نہیں لیتا ہے آج کل تو لوگ منتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں بھائی پیسے دے دے وہ کہتے پانچ ہزار آپ کہتے ہیں نہیں دو ہزار دیں گے تو لوگ آج کل میں کرزے دینے والے نہیں ہوتے اس دور میں آواز لگائی انہوں نے کہ آو بھی کرزہ کسی کو چاہیے لے جاؤ لوگ آئے کرزہ لے کے چلے گئے پھر بھی پیسے بچ گئے انہوں نے وہ سارے پیسے اٹھا کے تقسیم کروا دیئے پورے مدینہ میں بیمار ہو گئے حضرت کیس بن ساتھ تو بیمار ہوئے تو انہوں نے تیمارداری کے لیے کوئی زیادہ لوگ نہیں آئے جیسے ایک سردار ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ یار کوئی لوگ نہیں آئے تیمارداری کے لیے تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ پورا مدینہ تو آپ کا مکروز ہے ان سب نے تو آپ کے پیسے دینے ہیں تو بندے بندے نے جب پیسے دینے ہیں تو وہ بیچارے تو شرمندہ ہوں گے کہ بھائی کیسے ہم فیس کریں گے کہ یار ان کے تو پیسے بھی دینے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے انہوں نے کہا جاؤ باہر جا کے اعلان کرو پورے مدینہ میں کہ جس جس نے میرا کرزہ دینا ہے سب کو آج سے معاف ہے انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس نے کرزہ دینا ہے کیس بن سعید کا سب کو معاف ہے تو کہتے ہیں کہ اتنا رش پڑا کہ حضرت کیس بن سعید کے جو گھر کی چوکھٹ تھی وہ ٹوٹ گئی لوگوں کے رش کی وجہ سے اتنے لوگ اس گھر میں آئے کہ چوکھٹ ٹوٹ گئی ان کی تو یہ کیا تھا یہ بچپن کی جو جس ماحول میں وہ گروہ کیا انہوں نے وہ تربیت تھی جو اس میں اثر انداز ہوتی اب ہم کیسے کر سکتے ہیں اب بڑا آسان طریقہ ہے بچوں کو ہم جاتے ہیں صبح لنچ میں بچوں کو ہم دیں ان کا لنچ دیں اس کے ساتھ ایک 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 چیز دیکھتے ہیں مثلا اگر بچے بسکٹ لے کر گئے ہیں یا سینڈوچیز لے کر گئے ہیں تو ایک ایک ایکسٹرا سینڈوچ دے دے ایک ایک ایکسٹرا بسکٹ دیں اور بچے کو یہ کہیں کہ یہ آپ نے اپنی کلاس میں ایک دوسرے بچے کو دینا ہے ان سے شیئر کر کے کھانا ہے ان کو دینا ہے اپنے یہ اپنے ٹیچر کو آپ نے جا کے دینا ہے بچے کو اس طرح سے آپ عادت ڈالنا شروع کریں گے بچہ بچپن میں ہی عادی ہو جائے گا گھر میں آپ چیز دے رہے ہیں تو بچے کو دو چیزیں دیں اور ان کو کہیں کہ اپنے بھائیوں میں بھی تقسیم کرو تو بچے میں اس سے کیا ہوگا بانٹ کر کھانے کی برنہ بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیری چیز ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ دوسرے کی چیز پر حملہ کرنے کوشش کرتا ہے وہ عادت جو ہے وہ پھر پختہ ہوتی ہوتی بعد میں جا کر کنجوسی بن جاتے بلکل تو بچے میں اگر یہ عادت بچپن سے ڈالی ہوئی کہ بھائی اپنی جو چیز ہے یہ اس کو شیئر کرو دوسروں کو بھی دو وہ اسکول میں بھی شیئر کرے گا گھر میں بھی شیئر کرے گا بڑا ہو کر وہ ایک سخی دل والا انسان بنے گا ہمارے حضرت استاد صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے انہوں نے حضرت استاد صاحب کو ایک دفعہ سونے کی ڈلی دی کہ سونے کی اینٹ دی کہ آپ جاؤ یہ دارلوم کراچی میں جا کر وہاں جمع کروا دو تو پھر ان سے پوچھا کہ یہ جو سونے کی جو میں نے آپ کو اینٹ دی ہے یہ میں نے آپ کے ذریعے سے کیوں دی بھیجوائی ہے دارلوم میں تو میں خود بھی بھیجوائی سکتا تھا وہاں دارلوم کراچی کے حضرات آتے ہیں میرے پاس میں تو ان کے ہاتھ بھی دے سکتا تھا آپ کو کیوں دی تو ان نے کہا کہ عرض کیا کہ مجھے نہیں سمجھ آئے اس کی تو حضرت نے یہ فرمایا کہ دراصل میں نے آپ کے ہاتھ سے اس لئے دلوائی ہے تاکہ آپ کی تربیت ہو کہ آپ بھی صدقہ دینے والے بنیں تو اس طرح بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی تربیت کرتے رہیں گے اور ان کو یہ سکھاتے رہیں گے کہ آپ نے دینا کیس طرح سے سخاوت کیس طرح سے کرنی ہے تو اس سے بہت اچھا جذبہ ڈیویلپ ہوگا لوگ بچے سخاوت پر آئیں گے اور زندگی میں جو یہ ایک تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لینے کی عادت پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ جی جزاک اللہ اچھا یہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو مال کس طرح سے خرچ کرنا ہے کس طرح سے اس کی حفاظت کرنی ہے اس کو سنبھالنا ہے یہ ساری تربیت مالی اعتبار سے ان کی ہونی چاہیے تو بچوں کی مالی تربیت کے حوالے سے کون سے رہنماء اصول ہیں جو آپ بتانا بھی دیکھیں ہمارے ہاں لوگ یہ کرتے ہیں عموماً جو لوگ اپنے بچے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کو خرید و فروغت آئے پتہ چلے بھی کیسے لینا دے رہا وہ اپنے بچے کو لے جاتے ہیں دپارٹمنٹل سٹور پہ سپر مارکیٹ پہ لے جاتے ہیں بڑی بڑی جگہوں پر لے کر جاتے ہیں اس میں جا کر بچوں کو کہتے ہیں ہاں بھی اب تم اپنی چیز منتخب کرو تاکہ اس کو چوائس آئے چیزوں کو دیکھنا آئے منتخب کرنا آئے ہم اس کو بتائیں بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ دیکھنے میں اچھی ہے لیکن اس کی کوالیٹی بھی دیکھو تاکہ بچے میں ڈیویلپ ہو تو ایسی جگہوں پر جا کر بچہ جب بہت بڑے مال میں جاتا ہے وہاں پر ظاہر ایک خوبصورتی ہوتی ہے گلیمر ٹائپ بلیز ہوتی ہے یعنی ہر چیز کی جو خوبصورتی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے وہاں پر تو ایسی جگہوں پر جا کر بچوں کی تربیت نہیں ہوتی تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اگر یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ پیس لین دین کیسے کرنا ہے تو بچے کو لے جائیں آپ سبزی کے دکان کے اوپر سبزی کے دکان پر بچہ جائے گا وہاں سے جا کر سبزی کی شناخت کرے گا سبزی خریدے گا اور اس کے پیسے ادا کرے گا واپس پیسے گرے گا یہاں پر جو اس کی تربیت ہوگی یہ والی تربیت اصل ہے جو اس کے دماغ بیٹھیں گی اسے پتا چلے گا کہ چوائس کیا ہوتی ہے بہتر چیز کا انتخاب کیسے ہوتا ہے جو غیر بہتر چیز ہے اس کو چھوڑنا کیسے ہوتا ہے نیگوسیشن کیا ہوتی ہے کسی سے بات کس طرح سے کرنی ہوتی ہے اور لین دین کس انداز میں کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے بڑی مثال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب ہوئی نو سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے کفالت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں ان کی کفالت میں آئے اس سے پہلے کفالت میں آگئے تھے لیکن نو سال کے عمر میں حضرت زبہر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایت ہیں وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا اور ساتھ میں انہوں نے ان کی دکان تھی مدینہ میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دکان کے اوپر لے کر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دکان پر جاتے تھے دکان سے خریداری کرتے تھے وہاں پر بیٹھتے تھے خریدار جیسے آتے ہیں ان کی ڈیلنگ وغیرہ دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ گیارہ سال کی عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو اس وقت حضرت ابو طالب ان کو ساتھ لے کر شام کے سفر پر جاتے ہیں کتنا دور کا سفر ہے اور تجارتی سفر ہے جس میں کام ہی لیندین کا ہے دنیا میں اس وقت شاید ہی کوئی بزنس میں ایسا ہوگا جو اپنے گیارہ سال کے بچے کو لے کر جائے کہ بھئی میرے ساتھ بزنس ٹور پر جاؤ لیکن اللہ کے نبی کی جو فینانشل تربیت تھی وہ دیکھیں نو سال کی عمر سے شروع ہی حضرت زبیر کے ساتھ گیارہ سال کی عمر میں پہلا انٹرنیشنل سفر ہے آپ کا وہ بزنس سے متعلق ہے دعوت دینے نہیں گئے تھے کوئی اسلام پہلا نہیں یا کوئی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ میل جو ڈیلنگ یہ اللہ تربیت ف اور کام میں بھی لگا سکتے تھے لیکن لوگوں سے لین دین کیسے ہوتا ہے بین لقوامی ایکسپوجر آج کل دنیا میں بہت اس کا نام ہے کہ آپ کا جتنا ایکسپوجر ہوگا جتنا دنیا کو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی جو رائے ہے آپ کی جو سوچ ہے آپ کا جو ڈیسیئن ہے وہ اتنا پختہ ہوگا اب اللہ کے نبی گیارہ سال کے عمر میں انٹرنیشنل سفر کر رہے ہیں اور وہاں جا کے بزنس ڈیلنگ سیکھ رہے ہیں بزنس کے کاروان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے اس دور میں اور کیروانز جو اس دور میں جاتے تھے چھے چھے مہینے کے کیروانز ہوتے تھے بالکل چھے مہینے کے سفر میں جا رہے ہیں لین دن دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اور یہ تھا کہ نو سے لے کر بیس سال کے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہے ہیں سرپرستی میں حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں امبریلا کے نیچے گویا بزنس کرتے رہے ہیں حضرت زبیر کے ساتھ پھر حضرت ابو طالب کے ساتھ بزنس کرتے رہے ہیں بیس سال کے عمر میں عرب کا دستور تھا کہ بیس سال کے عمر میں وہ پھر یہ کرتے تھے کہ جو زیر تربیت ٹرینی گویا ہوتا تھا اس کو بیس سال کی ایج میں انڈیپینڈنٹ کر دیتے تھے کہ اب اپنا بزنیس آپ خود دیکھو اپنی دکان اس کی سیپریٹ کر دیتے یا اگر وہ باہر جا رہا ہے کاروان کے ساتھ تو ان کا بزنیس لہدہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیس سال کے عمر میں جو ایک متوقع اندازہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کہ بیس سال کے عمر میں پھر حضرت ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کو لے کر تجارتی کافلے کے ساتھ شام گئے تو یہ تربیت تھی کہ نو سال سے لے کر بیس سال کے عمر تک گویا گیارہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر کی سرپرستی میں بزنیس ڈیلنگ سیکھتے رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے گویا ترہے ہیں تو ہم اگر اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں اگر بزنیس کمیونٹی سے آپ کا تعلق نہیں ہے پھر بھی لین دین خریدار دنیا میں ہر آدمی ہوتا ہے بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی ہوتی ہیں تو اگر ان کو یہ پتہ ہی رہی ہے کہ بھائی دھوکے سے کیسے بچ رہا ہے چیز کو منتخب کیسے کرنا ہے کہ کون کون سی چیز کو دیکھا جاتا ہے اور خریداری کا اصول کیا ہوتا ہے تو اس وقت تک وہ دھوکہ کھائیں گے بعد کی زندگی میں پریشان ہوں گے تو اپنے بچوں کی یہ والی تربیت بھی کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اچھا صاحب یہ جو فائنانشل لٹریسی کا ایک تصور ہے بڑا چرچہ ہے اس کا آج کل کے دور میں خاص طور پر اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کہ اس کو کیسے دیکھیں فائنانشل لٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ بھی سکھائیں کہ جیسے ہمارے ہاں واردین یہ کام کرتے ہیں کہ آپ نے گھر میں ایک سیور کوئی غلہ ٹائپ کوئی چیز رکھی ہے جس کے اندر بچے اپنی سیونگز ڈال رہے ہیں اور پھر وہ بچے جو ہیں عید پر یا کسی اہل موقع کے اوپر اس کو توڑتے ہیں اور ایک ماحول ہوتا ہے کہ بھائی اس سے ہم کوئی اچھی چیز لیں گے آپ تو بچوں میں ایک یہ اچھی عادت ہے یہ ڈیویلپ کرنی چاہیے کہ آپ میں سیونگز کا جذبہ پیدا ہو کہ جو دس روپے ملے آپ نے فوراں کھا لیا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے آپ اس میں سے سیونگ کریں ٹھیک ہے اور سیونگ کے پھر ان کو اصول یہ بتائیں کہ مثلا 50% آپ نے جو والدین بچوں کو پیسے زیادہ دیتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اپنے بچے کو بتائیں کہ 50% آپ سیونگ کریں ان کو ترغیب دیں بار بار ان کو بتاتے رہیں رفتہ رفتہ بچہ اس کے اوپر آ جائے گا تو ایک تو سیونگ کی عادت ان کو ڈالنے چاہیے کہ آپ نے اپنے پیسے سیونگ کیسے رکھ لیں پھر دوگ سے نمبر کے اوپر جب وہ سیونگ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو یہ بتائیں کہ اب آپ نے آپٹ کیسے کر رہا ہے آپ کے پاس آپشنز جب آئیں گے تو ان میں سے چیزوں میں انتخاب آپ نے کس انلازمہ کر رہا ہے تو آپ پھر یہ بھی دیکھیں کہ اب آپ نے چیز تیسے نمبر پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم والدین چونکہ عمومی طور پر ایسا بہت سارا ہوتا ہے کہ خاندانوں میں والدین نے مشکل زندگی گزاری ہوتی اب وہ اپنے بچے کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے اس کو کوئی مشکل نہ آئے اور یہ جو زبان سے کوئی جو لفظ نکال دے تو ہم اس کو پورا کریں تو یہ ایک غلط رواہت ہے بچہ جب بھی کوئی مطالبہ کریں اس کو ریشنل پہلو پر سوچنے پر مجبور کریں کہ کیا اسے اس کی ضرورت ہے بچہ تو ایک دن گاڑی لے گا اگلے دن کہے گا آج میں نے بلو کلر کی لینی ہے اس سے اگلے دن کہے گا کہ میں نے آج یلو کلر کی لینی ہے اس سے اگلے دن کچھ اور کہے گا پھر کہے گا میں نے ہیلیکاپٹر لینا بچے کیا تو جو جو ہر دن میں وہ کہے گا کہ مجھے نئی چیز چاہیے تو یہ بچے کو سوچنے پر مجبور کیجئے اور اس سے پوچھے کہ یہ کیوں لینا چاہتے ہیں تمہارے پاس تو یہ گاڑی ہے وہ کہے گا نہیں اس میں تو یہ بلو کلر کی یلو کلر کی آج اس کو بتا کہ نہیں یار کلر سے کیا ہوتا ہے یہ یلو کلر بھی ہے بلو کلر بھی دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں تو بچے کو نہ بھی کریں اب کیونکہ اس سے اگر آپ نے بچے کو اتنا وہ کر دیا خراب کر دیا بچے کے اخلاق یا بچے کو چیزیں دے دے کر آپ نے اس طرح اس کی عادت بنا دی کہ جو بھی چیز سوچتا ہے اس کو مل جاتی تو زندگی میں اس کو نہ کا سامنا کیسے کرے گا یہی میرا اگلا سوال میرا یہی تھا قطع کلامی کی معذرت کہ مشکل حالات کا سامنا کیونکہ ظاہر ہے والے دن وہی آپ میں والی بات ہے بچے جیسے بڑا ہوتا ہے بچے کو زندگی میں کوئی بھی مشکل حالات آ سکتے ہیں فیملیز کو اللہ تعالی مختلف حالات میں رکھتا ہے کبھی خوشحالی ہوتی ہے کبھی تنگی آ جاتی ہے کبھی کوئی مسائل ہوتے ہیں تو زندگی میں ہر طرح کے مجزے اللہ تعالی چکھاتا ہے انسان کو تو انسان اس کو پتہ تو ہو کہ بھائی کہ جب میں میرے پاس ان حالات میں میں سروائیو کر سکتا ہوں تو اسی لئے وہ بچے جو مشکل حالات میں بچپن جیل کا گزرہ ہوتا ہے وہ جوانی میں بڑے اچھے طرح ڈیل کر لیتے کیونکہ انہیں نے ایک سخت زندگی دیکھی ہوتی لیکن اس کی بنسبت وہ بچے جو کہ جنہوں نے بچپن میں مشکل حالات نہیں دیکھی ہوتے تو اگر بڑی عمر میں ان کے ساتھ کوئی مشکل آ جاتا ہے کوئی رینی ڈیز آ جاتے کچھ ایسی زندگی پلٹ پلٹا کھاتی ہے جس میں ان کو مالی پریشانی ہوتی تو وہ پھر دل ہار جاتے پھر وہ سامنے سٹینڈ نہیں کر پاتے وہ دوبارہ اپنے اندر زندگی کے جو امنگ ہے اس کو زندہ نہیں رکھ پاتے تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ بچے کو نہ بھی کریں چیزیں نہ بھی لے کر دیں اس کو ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا ریلیٹ کریں کہ بھائی تم چاریس دن فجر کی نماز پڑھو کہ پھر تمہیں گاڑی لے کر دیں گے صحیح ہے آپ گاڑی لے نہیں ہے تو آپ چاریس دن فجر کی نماز پڑھو آپ کو لے کر دیں گے آپ کا قرآن ختم ہوگا تو پھر آپ کو یہ لے کر دیں گے صحیح ہے آپ قرآن مجید وہ ختم ہوگا شوق سے پڑے گا اس کے بعد اس کو ریوارڈ ملنا چاہے گے تو یہ اس عادت پر لے کر آئیں آپ کہ آپ اس کے رسک اور ریوارڈ دوسرے نمبر پر دیکھیں جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے دوسری تربیت بھی کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے بچیاں تھی ان کو یہ کہا کہ میں نے اپنے بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے اب وہ غربت غریب غربت کا شکار نہیں ہوگی غریبی کا سامنا کر لیں یہ ہے ان کی جو منٹل ٹریننگ بلکل آپ ان کی روحانی تربیت کریں سپیرچول ٹریننگ کریں ان کے ذہن کو اس پر لے کر آئیں کہ اللہ ساری دنیا کو چلاتا ہے بے شک تو مالی خوشحالی کے اندر دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے آپ کے عامال اور دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں آپ کی کوششیں اور کاوشیں تو دونوں جب برابر ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے مسلمان عامال بھی کرے گا اس کے ساتھ ساتھ پھر محنت بھی کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے صحیح بالکل تو عامال پر بھی اس کو لے کر آئیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا عمرے سے اللہ تعالیٰ مال بڑا دیتا ہے حج کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے یہ ساری چیزیں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ آمال سے متعلق ہیں یہ آمال آپ کرو گے صبح صویرے اٹھو گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا یہ کیا ہیں یہ آمال ہیں جو ہمیں قرآن سکھا رہے ہیں تو بچے کی دونوں طرح تربیت کریں کہ پیسے کے اعتبار سے آمال کون سے ہیں وہ بھی سکھائیں اور ساتھ میں جد و جہت بھی سکھائیں مشکل حالات کا سامنا بھی سکھائیں ایک آخری واقعہ وہ کر کے بعد گفتو ختم کروں گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا تو اس وقت میں ان کے جو بیٹے تھے ان کے بیٹوں میں جو ان کا مال وراثت تقسیم ہوا تو ان کو انیس انیس درہم آئے تھے اور حشام بن عبد الملک جو بنو میہ کا سردار تھا جب اس کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں وراثت تقسیم ہوئی تو ایک ایک بچے کو دس دس لاکھ درہم آئے ایک طرف انیس درہم ہیں دوسری طرف دس لاکھ درہم ہیں وہ ان کے ایک ایک بچے کو ملے ہیں تو راوی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کہ جب یہ بچے بڑے ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ والے بیٹے جن کو انیس انیس درہم وراثت میں ملے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ان کے مال میں برکت عطا فرمائی کہ وہ ایک ایک دل میں سینکڑوں گھوڑے اللہ کے رستے میں صدقہ کر رہے ہیں اور ہشام بن عبدالملیک کے بچے جو گویا سونے کے چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے اور دس دس لاکھ درہم ان کو براسل میں ملا تھا وہ مکہ مدینہ کے گلیوں میں بھیک مانگتے نظر آتے تھے بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر مفتی بن عمر فائض صاحب بس ہی جاتے جاتے وقت ہمارے ختم ہو گئے پروگرام کا اس کو میسیج دینا چاہیں یہ جو سورہ لکمان ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں سیکھی اس میں سب سے پہلا درس تو یہی ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے بارے میں بتانا چاہیے ان کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے پھر ان کو آمان پر لے کر آنا چاہیے یعنی عملن نماز روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں سکھائیں اس کے ساتھ سا پھر ہم ان کی اخلاقی تربیت کریں پھر پانچویں نمبر پر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا پیسہ خرچ کرنا پیسے کا لین دین رکھنا یہ چیزیں بھی ہیں شامل اور یہ پانچ چیزیں اگر ہم اپنے بچے کو سکھائیں گے تو سورہ لکمان کا میسی یہ پانچ اخلاق ہیں جو بچے کو سکھانے ہیں اور آخری وہ پیغام جو آج کے درس قرآن کا وہ یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ کسی بھی والد نے اپنے بچے کو اس سے بہتر کوئی چیز کوئی تحفہ نہیں دیا کہ جو اچھے اخلاق سے زیادہ بہتر ہو تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھا دینا یہ ان کے لئے ان کے ساتھ سب سے بڑی ہمدرلی ہے بہت شکریہ رزاک اللہ اور ناظرین مدرم یہ اخلاق مفہوم یہ بہت وسیع ہے اس میں یہ ساری چیزیں خود بخود شامل ہوتی ہیں جو مفصار نے پہلے پانچ چیزیں گنوائیں سورہ لکمان میں جن کا خصوصی طور پر درس دیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اخلاقیات ہی کے مضمون میں ہیں تو مفہوم میں داخل ہیں تو بس یہ کہ جس نے یہ سکھا دیا اپنے بچے کو تو آپ علیہ السلام کی خوبصورت حدیث اس حدیث کا وہ بھی مخاطب ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا پرگام شریک رہنے کے لئے مراکات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ عزیزہ کے لئے نشست میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ